مولانا سعید کی تلاش میں پولس چھاپے ماری کر رہی ہے اس بیچ مرکز کے اندر کا ویڈیو سامنے آیا ہے یہ ویڈیو بہت ڈرانے اور چوکانے والا ہے حیران کر دینے والا ہے کیونکہ اس میں دکھ رہے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ جیسی کسی چیز سے پریچت نہیں نظر آتے نہیں دکھتے نہ ان کے پاس ماسک ہے نہ گلافز ہے یہاں تک کی یہ لوگ جھنڈ میں سوتے ہوئے دکھ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں مرکز کی یہ انسائیڈ اور ایکسکلوزیو رپورٹ دیکھیں جس سے آپ کے سامنے یہ بلکل صاف ہو جائے گا کہ کرونا وائرس پھیلانے کے لئے مولانا سعید اور ان کے چیلے کتنے زیادہ ذمہ دار ہیں اچھلے اٹھالیس گھنٹے میں جس تبلیقی جماعت کے گناہوں کی چرچہ پورے دیش میں ہے اس کے مکھیا ساتھ کے قائدے تھوڑنے کے قدرکوں کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں اس سے پہلے دلی کے نظام الدین کے پاس جس مرکز میں دو ہزار سے زیادہ مولانا جمع ہوئے تھے اس کے اندر کی تصویریں دیکھ لیجئے پہلی بار اسی مرکز کے اندر کے کچھ ویڈیو سامنے آئے ہیں ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ مرکز کیسے کچھا کچھ بھرا ہوا ہے نہ کوئی سوشل ڈسٹنسنگ نہ بیماری سے بچنے کے لئے کوئی دوسرے ضروری اوپا ہے نہ ماس نہ گلابز کچھ بھی نہیں یہی نہیں لوگ جھنڈ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے یہ ویڈیو 26 مارچ کا ہے یہ تصویریں ڈرانے والی ہیں چونکانے والی ہیں ویڈیو دیکھ کر ثابت ہوتا ہے کہ کیسے سارے نیم قائدیں تاک پر رکھ دیئے گئے اسی مرکز سے کاتل کورونا کے کوہرام کے بیٹھ جو آوازیں سنائی تھی اسے سن کر اپنے گھروں میں سکون سے رہنے والوں کی ساسیں بے ترتیب ہو جائیں تو کوئی تاجب نہیں ہوگا یہ باتیں اس وقت کی گئی جب ہندوستان کی سرکیں ویران تھیں مندروں میں گھنٹے کی آواز مسجدوں میں آجا گرودوارہ میں گرووانی کا سوار مند تھا تب مولانا سعید مرکز میں جھوٹے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ وقت سوشل ڈسٹینسنگ کا نہیں مسجدوں کو آباد کرنے کا ہے یہ موقع مسجدوں کو آباد کرنے کا ہے مشروع سہل کر رہا ہوں یہ موقع مسجدوں کو آباد کرنے کا ہے یہ ان باتوں میں آجانا کے لئے مسجدیں چھوڑ دو کیونکہ حالات اس وقت کی ایسے ہیں اللہ کے عذاب کو مزید بڑھانے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے اسباب ہیں یہ بچاؤں کے اسباب نہیں ہیں یہ ہلاکت کے اسباب ہلاکت کے اسباب اللہ مجھے معاف فرمائے جن کی عقلوں پر غیروں کا تسلط ہوتا ہے وہ ان کو یہ مشہرے دیتے ہیں کہ آپ مسجدیں بند کر دیئے تاکہ لوگ جمع نہ ہوں ذرا سوچئے دیش میں لوک ٹاؤن ہو اور اسی دیش کی رازدھانی میں بیٹھ کر مہاماری کے خلاف جنگ کی طرح دکیا نوسی خیالوں پر مذہبی ملمہ چڑھا کر امیر ساتھ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے کروڑوں لوگوں کی جان مشکل میں ڈالنے والے تبلیغی جماعت کے اس رہنوما کی دلیلیں کتنی خطرناک ہیں سنیے مسید کو چھوڑ دو اور حدیث میں کیا ہے کہ مسید کو چھوڑنا مد مہا تجھے حکم مہا تجھے حکم کہ روزے رکھ کر مسید میں اعتقاف کرو مہا تجھے حکم کہ روزے رکھ کر مسید میں اعتقاف کرو اے اللہ جب تک تھی عذاب نہ ہٹا دے ہم تیرے گھر کو تیرے در کچھ چھوڑیں گے نہیں کہاں تو یہ قرآن نے بھرگی سے اور کہاں یہ سوچ کہ جب تک عذاب نہ ہٹ جاگے مسید نہ ہو تو حدیث بدلاؤ اس سے عذاب بڑھے گا ختم ہوگا یہ اُلڈی سوچے جب عقیدے بیور جاتے ہیں اور یقین دلوں سے نکل جاتا ہے اور شکر کا یقین حکمروالی با جاتا ہے اور لوگ کائنات کے نقشوں کو اللہ کا عذاب کا سمجھ لیتے ہیں تو پھر ان کو مسجد سے باہر کے نقشوں میں اور غیروں کے طریقوں میں اور مسلمان کو اشود بنانے میں انہیں صحیح نظر آتی ہے اور مسلمان سے ملنے میں ان کو بیماریہ نظر آتی ہے یہ یقین کی خرابی اور عقیدے کا بگاڑ ہے مولانا ساتھ مسلمانوں کو جو سیکھ دے رہے تھے اسے سن کر تاجیب ہونا لازمی ہے کہ کیسے قریب سو سال پرانے تبلیغی جماعت کے خیالات اب بھی مدھے کالین سوچ سے سنچالت ہوتے ہیں انہیں سرکار کی گائیڈ لائنز کی تو چھوڑیے ڈاکٹروں تک پر بھروسہ نہیں ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہو جاوے اور حالات آ جاوے اور پکڑ آ جاوے ادا کی طرف سے تو یہ موقع یہ موقع ندامت کا اور یہ موقع اللہ تعالیٰ سے ماں کی مانگنے کا ہوتا ہے یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ آج بھی محض ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کر نمازیں چھوڑو ملاقاتیں چھوڑو ملنہ چھوڑو یہ کچھ نہیں بیمار ہے بیمار کی عیدت ستر ہزار فرشتوں کو انہیں کیوں نہیں یقین کرتے کیوں نہیں یقین کرتے کہ ستر ہزار فرشتے میرے ساتھ ہیں پھر بھی بیماری آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری بیماری مقدر کر دی تو میں کسی ڈاکٹر کسی دباہ کو ساتھ رکھ کر کیسے بچ سکوں گا جب ستر ہزار فرشتے میرے ساتھ ہیں پھر بچاؤ نہیں ہوا ستر ہزار فرشتے میرے ساتھ ہیں پھر بچاؤ نہیں ہوا تو اب اس کے علاوہ اور دنیا کی مادنی طاقتیں میرا کیا دفاع کر لیتی جب ستر ہزار فرشتوں کو ہوتے ہوئے نہ بچ سکا نہیں اچھوڑ بننا اچھوڑ بنانا اور خوف پھیلانا یہ اس کا وقت نہیں ہے عمال کے متوجہ کرنا امید دلانا اور اس وقت یہ موقع ہے اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے کا کہ جب تمہارے اوپر مخلوق کا خوف تاری ہو جائے تو تم اللہ کی خدرت کو زیادہ بیان کرو کیونکہ جب بندہ اللہ کے غیر سے نہیں درتا تو اللہ تعالیٰ اس سے دن سے نغیر کا خوف نکال جائے سوال ہے کیا تبلیغی جماعت جن اصولوں پر کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کیا وہ یہی ہے دنیا بھر میں اپنے پندرہ کروڑ سدس سے ہونے کا دعویٰ کرنے والی جماعت کا جب مکیا ایسی سوچ رکھتا ہے تو پھر اس کے سدس سے کرونا سے بچنے کی کوشش بھلا کیوں کریں لہٰذا نتیجہ ہے کہ مرکت سے نکلے مولاناؤں نے دیش کو خطرے میں ڈال دیا اس وہم میں اور خوف میں شیطان نے ڈال دیا ہے اور بس یہ سوچ کر بچارے کہ یہ قانون یہ ہے اور جو ہے احتیاط یہ ہے کہ نہیں عمل اور عمل کی جگہ کو چھوڑنے کی تو کوئی انجائش نہیں ہے ہاں احتیاط دعویر اختیار کرنا ایک سنت ہے اور وہ سنت اس سنت کے انکار کرنا اس کو توکل کے خلاف سمجھنا یہ اس کی کوئی انجائش نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا یہ تو عقیدے کی بھی خرابی ہے یقین کی بھی خرابی ہے یہ وقت ہے امت کو توبہ کی طرف اللہ کی طرف اللہ اگھروں کی طرف لانے کا بجائے اس کے جو احتیاط دعویر ہیں وہ اختیار کی جائیں اور اللہ پر بھروزہ کرو نا قرآن تو پڑھتے نہیں جو اللہ پر بھروزہ کریں اخبار پڑھتے ہیں اخبار اخبار پڑھتے ہیں کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں در جاتے ہیں کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں عمل سے بھاب نہیں لگتے ہیں کہیں یہ خبر سنتے ہیں تو پوری طرح اللہ کے رحمت سے ناگیس ہو جاتے ہیں زبان سے کورونا کے خلاف ہار کے اسکرپ تیار کر مولانا سعید 28 مارٹ سے ہی گائب ہے مولانا سعید کی آخری لوکیشن دلی کے زاکر نگر میں تھی اس بیچ مولانا سعید کی تلاش میں دلی پولیس نے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری بھی کی جس میں دلی کے ان کے نظام الدین اور زاکر نگر کے گھر ہیں ساتھ ہی مظفر نگر کے کاندھلا میں بھی ان کے گھر پر چھاپے ماری کی گئے شیطان نے اس موقع سے خائدہ اٹھا کر یہ موقع ہے کہ تذبیر اور علاج اور حفاظت اور احتیاط کے نام سے موقع اچھا ہے انہیں عمل سے ہٹانے کا اس لیے کہ ہمیشہ کا معمول ہے شیطان کا کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو شیطان ایسے حوادث کے موقع پر ایسے حوادث کے موقع پر حادثے سے پریشان لوگوں سے ایسے کام کرا دیتے ہیں جس سے عجر ضائع ہو جائے اور مسئیبت بڑھ جائے عجر ضائع مسئیبت بڑھ جائے شیطان کا خاص طور پر معمول ہے یہ کہ جب کوئی حادثہ پیش آئے تو ان سے ایسے کام کرا دو جس سے ان کا عجر تو ضائع ہو جائے اور مسئیبت میں اضافہ ہو جائے یہ وقت مسجدوں کو آباد کرنے اور امت کو توبہ کی طرف لانے تو میں نے عرض کیا کہ اپنی دعاؤں میں طبولیت پیدا کرنے کا وقت سے یہ یہ ان باطل تدابیر پر گان دھرنے کا وقت نہیں ہے پھر ایک وہم بیٹھ گیا ہے پھر ایک خوف شیطان نے بٹھا دیا ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ ہوگا مولانا سعید کی باتوں پر بھروسہ کر مرکز کو اپنے ناپاک ارادوں سے آباد رکھنے والے سات لوگوں پر اپ فائی آر درج کی گئی ہے جس میں تبلیغی زماعت کے مکھیا مولانا سعید ڈاکٹر جی شان مفتی شہجاد محمد اشرف مرزلین سیفی یونس اور محمد سلمان کے نام ہے نظام الدین میں تبلیغی زماعت کے مرکج کی جانچ میں دلی کرائم برانچ کو کئی ویڈیو ہاتھ لگے ہیں اس ویڈیو میں تبلیغی زماعت کے مکھیا مولانا سعید لوگوں کو بھڑکاتے نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو مشروع کا آغاد کرو دوسرا کام یہ ہے اللہ کی وحدانیت کو اس سے زیادہ بیان کرو ورنہ اللہ کی ذات پر یقین نہ رکھنے والوں کی چالیں اور ان کی اسکیمیں وہ مسلمان کو بیماری سے بچانے کے بہانے سے مسلمانوں کو عمل سے روکنے کے لیے وہ غالب آ گئی ہیں انہیں ترقیب نظر آ گئی کہ موقع ہے یہ مسلمانوں کو عمل سے روکنے اور بکھیرنے کا تاکہ ان کے دنوں میں ہمیشہ کے لیے یہ بات بیٹھ جا رہے ہیں کہ بیماری اڑکر لگتی ہے کسی مساقہ نہ کرو بیماری لگ جائے گی کسی کے پاس چل کر مل جاؤ کسی کے پاس پاسمت بیٹھو آج اگر اس بیماری کے وجہ سے مسلمان کا یقیدہ بن جاتا ہے بیماری ختم ہو جارے گی مگر یہ یقیدہ ختم نہیں ہونے گا مسلمانوں کو کورونا سے بچنے کی جگہ انہیں موت کے موہ میں دھکیلنے والا آج اوڈیو ٹیپ سننے کے بعد پورا دیش سنناٹے میں ہے کہ آخر کیسے کوئی مولانا اس قدر زاہلیت کی حدی پار کر سکتا ہے یہ گزر جا رہے گی بیماری لیکن تمہارے معاشرے کے آداب تمہارے ساتھ بیٹھنا ایک پلیٹ میں کھانا اس کا اثر مدت ہو کیا شاید کبھی ختم نہ ہو کہ لوگیں سمجھیں کہ ایسا نوجت بھی ملیں گے بیماری واپس آ جا رہی وہ تو مسلمانوں کی درمیان تفریق پیدا کرنے ان کے درمیان کی محبتیں ختم کرنے کے لئے ایک پروگرام بنایا گیا ہے ایک پروگرام بنایا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان سے علاق کرنے اور انہیں غیروں کی طرح اچھوٹ بنانے کے لئے یہ بہانہ اچھا ہے یہ بہانہ اچھا ہے ہاں ٹھیک ہے اس کو بیماری یقینی ہو چکی ہے نظر آ گئی ہے اس سے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سنت یہ بھی ہے لیکن مسلمان مسلمان سے نہ ملے یہ جہالت ہے بس اللہ کی طرح اس کو سب متوجہ ہو مولانا ساب کی سمجھ کا نتیجہ ہے کیوتر پردیش تیلنگانہ آندھ پردیش تمیل نادو اور انڈمان نکوبار سے لے کر جمہو کشمیر اور دلی تک میں ہر کم پچا ہوا ہے کورونا کال کے دوران جماعت کی گیادرنگ کے چکر میں دلی سے لے کر میرڈ رانچی بولنچ شہر سہارنپور دیوبند پٹنا اور شریع نگر سے لے کر بھیلوارہ تک پرشاسن کے ہاتھ پاؤں کھولے ہوئے ہیں اور نقل حرکت کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض کی طرف لانے کی کوشش کرو اور یہ موقع ہے استان کہ ہر ایک کو استغفار اور توبہ اور مسلوم دعاوں کے طرف متوجہ کرو جس کو بیماری یقینی ہو چکی ہے نظر آ گئی ہے اس سے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سنت یہ بھی ہے لیکن مسلمان مسلمان سے نہ ملے یہ مجھے لگ جائے بھی بس اللہ کی طرف اس کو سب متوجہ ہو اور نقل حرکت کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض کی طرف لانے کی کوشش کرو نظام الدین کا ٹبلیقی زماعت کا مرکز یعنی سنٹر اب پوری طرح سے قوارنٹین ہو چکا ہے لیکن یہاں سے دیش بھر میں فیلے لوگوں کی اب بھی پوری طرح سے شناکت نہیں ہو پائی ہے مولانا ساد کی کوپ رفتی سے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کوروانا انڈیکس میں انفیکٹڈ لوگوں کا آنکڑا اچانک تیزی سے بڑھا ہے لہذا ضروری ہے کہ مولانا ساد کی تورنت گرفتاری ہو تبلیقی جماعت کے کچھ لوگ ترکمان گیٹ کے پاس ایک مسجد میں بھی ٹھہرے تھے انڈیا ٹی وی سنوادتا منیش پرساد کی یہ ایکسکلوز ایوپورٹ دیکھے تبلیقی مرکز سے نکلے ہوئے لوگ جو کی انڈونیشن نیشنل اور ساتھ میں دو انڈین تھے وہ ترکمان گیٹ کے مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اسی لیے دلی پولیس کی ٹیم نے چاروں طرف سے ایریاز کو سینٹائز کرنے کے لیے جو سٹیٹ ایڈمیسٹریشن ہے ان کو کہا اور پورا ایریاز باؤن کر دیا یہ جو ہے چھوٹی مسجد فاتک تیلیا یہ کہاں پر ہے تلکمان چھوٹا آپ آگے جاؤں نا چھوٹا سا آگے چلو 20 میٹر اس سے آگے یہ ہے فاتک تیلیا وہاں پر احتیاط بھرت رہے ہیں آپ لوگ سبھی مہاشباز لگا کے ادھر جا رہے ہیں جی 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 ہمیں دلی پولیس کی طرح انٹریکشن ملیے اور ہمان لوگوں کے بیج میں جا رہے ہیں ہمارے ایری میں جی دری بھی مزید ہیں ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے یہاں کوئی بھی جماعت کا ویکتری تھیرہ ہوا ہے یہ آر تاری سے لے کے 22 تاریخ کے بیج میں اگر کوئی بھی جماعت آئیے تو آپ اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع کریں اور اس کے بارے میں ان کو بتائیں تاکہ اس بیماری کو وہ آگے بڑھنے سے روگا جا جی یہ آگے ہے یہاں پر ایک مسجد ہو رہے ہیں پورا بھلوک کر رہے ہیں جی پورا بھلوک کر رہا ہے جیسی یہ جانکاری یہاں پر ملی تو یہاں کے ثانی لوگوں نے پوری طریقے سے اس مسجد کو بند کر کے کارنٹائن کیا ہے ان لوگوں کو تاکہ کہیں سے بھی کوئی سپریڈ نہ ہو اس میں آپ دیکھیں تو جو تالہ ہے وہ لگا ہوا ہے اندر وہ تمام لوگ ہیں اور اعتیاتن طور پر اس بات کو دھیان رکھا جا رہا ہے کہیں سے بھی سپریڈ نہ ہو یہ پورا کلوز پروکسیمیٹی والا علاقہ ہے اور یہاں پر جو کلوز ایریاز ہیں اسی لیے اس بات کا بھی دھیان رکھا جا رہا ہے ستھانیے لوگ سب سے زیادہ اس میں سچیت سترک ہیں تاکہ کہیں سے بھی کورونا وائرس نہ فیلے آپ دیکھیں جو یہاں پر جو لوگ بھی ہیں جو اندر بھی رہ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اس بات کا اعتیاد بھرتنے کے لئے کہا گیا ہے آپ لوگوں کو اعتیاد بھرتنے کے لئے کہا گیا اسی لیے مسجد کی حفاظت کے لئے ان لوگوں کی حفاظت کے لئے ہم نے سب سیل کر دیا یہاں کسی کو پرمیشن نہیں ہے وہاں کسی کو پرمیشن نہیں ہے نہ ان کو باہر آنے کی پرمیشن ہے جو بھی ان کی ضرورت ہے سب انداری پوری ہو رہی ہے یہ محمد سوالے نام ہے میرا اور جتنے بھی لوگ یہ چیک اپ کے لیے گئے تھے سب نیگیٹیو پائے گئے ہیں کوئی پوزیوٹیو نہیں ہے اور سب ہی تندرستیں اور سہتیاب ہیں لیکن ایتیاب ان کو کر دیا گیا ہے چودے دن کے لیے اور یہاں سب کوپریٹ کر رہے ہیں پلیس پر پرشاہ سن بھی کوپریٹ کر رہے ہیں اور علاقے والے بھی اور مسجد پوری طریقے سے سیل ہے بلکل 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 پورا علاقہ ساتھ ہے پرشاہ پولیس بھی ساتھ دے رہی ہے اور پرشاہ سن بھی اور سب علاقے کے لوگ بھی اپنا سیفٹی پرت رہے ہیں علاقے کے لوگ اپنی سیفٹی خود کر رہے ہیں کوئی بھی باہر نہیں نکل رہے ہیں تو آپ آگئے ہیں تو آپ کو دیکھنے کے لیے اتنی بھیڑ ہوئی ہے ورنہ یہاں کوئی بھی نہیں نکل رہا اور ہماری بھی آپ سے یہی اپیل ہے کہ آپ گھروں کے اندر رہیں اس چھوٹے مسجد جو یہ ایریا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کلاؤز پروکسیمیٹی کے گھر ہیں لیکن لوگ یہاں کے سترک ہیں اسی لیے جیسی ان کو یہ جانکاری ملی اس کے ترنت بعد ہی اس پوری مسجد کو انہوں نے لک لگایا ان سبھی جو گیارہ انڈونیشن اور ساتھ میں دو بھارتی مول کے تبلیغی جماعت میں جو لوگ تھے ان سبھی کو یہاں پر کورنٹائن کیا گیا ہے پرکوشنری طور پر سارے احتیاط بڑھتے جا رہے ہیں سٹیٹ ایڈمیسٹریشن اور ساتھ میں جو لوکل ایڈمیسٹریشن اور پولیس ہیں وہ بھی اس بات کا دھیان رکھ رہا ہے اس تاریخ کو ہمارا جنتہ کرفیو لگا اور تیس تاریخ سے پہلے نظام الدین مرکز کا ایک روٹنگ رہتا ہے ستر سال سے کہ وہاں جماعتوں کو آنا اور جانا لگا رہتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے انٹیلیجن میڈیا اور یہاں کی کورنٹ ہے سب کو پتا ہے کہ جماعت کا کام جو ہے نظام الدین میں ستر سال سے چل رہی ہے اور جماعتیں ہزاروں کے حساب سے لوگ آتے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے لوگ جاتے ہیں تیس تاریخ کو جنتہ کرفیو لگتا ہے ایک دن کے لیے بائیس کو اور بائیس کے بعد لوگ وہیں رک جاتے ہیں اچانک اس بیماری کو دیکھتے ہوئے ہمارے پردان منتری جی 21 دن کا لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں جب لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے جو جہاں ہیں وہ وہیں رک گیا بسے رک گئیں ٹرین رک گئیں ہوای سیوہ ساری رک گئیں اور نظام الدین مرکز کے اندر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ وہاں پر جو ابھی بات ہوتی ہے ایک انسانیت کی بات ہوتی ہے کہ انسان کو انسان بنانا ہے آج تک ستر سالوں کے اندر ایک بھی الیکیشن جماعت کے اوپر نہیں لگا ایک بھی الیکیشن ایک بھی کمپلینڈ جو جماعت کے اوپر کبھی لگی نہیں اب یہ جماعت کے لوگ جہاں تھے یہ وہیں رک گئے جب رک گئے اگر بھار نکلتے ہیں بھار نکلتے ہیں تو لوگ ڈاؤن کا پالن نہیں کرنے کا اعدام لگتا ہے رہتے ہیں تو وہاں پر جو نظام الدین مرکز کے اندر ایک بیلیشن دی جاتی ہے چوبیس تاریخ کو اپلیکیشن کہ ہمارے اتنے اتنے لوگ موجود ہیں میں نے ان کا پکش بھی جانا میں نے سب لوگوں سے بات کی میں ہی جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی یہ ہوسویوالا مسجد یہاں پر کتنے لوگ تھے اور ان کا اسٹیٹس کیا ہے کیا ان سبھی کو کورنٹائن سینٹر میں سیٹ بیج دیا گیا ہے کیا جانکاری دی گئی کیا بتایا ہے ہماری ہاں جب یہ سسٹم ہوا تو تھانے کے اندر گئے اور تھانے سے ہمیں یہ کیا گیا ہدایت یہ دی گئی جو جہاں ساتھی ہے اس کو وہیں رکھ دیا جائے اور وہ جو ہے وہ ہماری ہاں تھٹ فلور پہ ہیں وہ کسی سے ملے نہیں کیونکہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور سمجھداری کا ثبوت یہ دیا کہ وہ تھٹ فلور پر ہیں تھانا چاند نہیں مل کے سب ہی ادھیکاریوں سے بات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا یہ جو جہاں ہے ان کو وہیں رکھ دیا جائے موسیقی 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 موسیقی